چھے سال ہو گئے کالا دن گائب ہو گیا کتم بائی بائی مگر آج اس دیش میں اس کو تپسیا کا فل نہیں ملتا وہ مر جائے پس جائے چوبیس گھنٹا کان کرے اسے تپسیا کا فل نہیں ملتا پورا کا پورا فائدہ جو کسانوں کو ملنا چاہیے فری میں نہیں مفت میں نہیں تپسیا کے لیے دیش کو کھون پسینہ دینے کے لیے نہیں ملتا مزدور کے ہاتھ پھڑ جاتے ہیں کھون نکل جاتا ہے تپسیا کا فل نہیں ملتا نرینڈر موڈی جنے کچھ سال پہلے نوٹ بندی کی آٹھ بجے رات کو کہا بھائیوں اور بہنوں بھائیوں اور بہنوں میں پانچ سو روپے ہزار روپے کا نوٹ رد کر رہا ہوں کالے دھن کے خلاف میں لڑائی لڑ رہا ہوں اور کچھ دن پہل کچھ دن بعد انہوں نے کہا اگر کالا دھن نہیں مٹا تو مجھے پھانسی سے لٹکا دینا کیا ایموشن کیا شب پھر آنسو بھی نکلے ان کی الگ تپسیا ہے تپسیا ہے مگر الگ ہے وہ تو آپ کو دکھتا ہے آنسو والی کھر نوٹ بندی کی گلت جی ایسٹی لاغو کی پانچ الگ الگ ٹیکس اٹھائیس پرسنٹ تک ٹیکس آزاد ہندوستان میں پہلی بار کسانوں پر ٹیکس فرٹیلائزر پر ٹیکس ان کے اوزانوں پر ٹیکس آپ کی سڑکوں پہ میں چل رہا ہوں لوگ کہتے ہیں تین ہزار پانچ سو کلومیٹر چل رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے یہ آپ مت سوچو کہ مشکل کام ہے مشکل کام نہیں ہے آسان کام ہے آپ یادریوں سے پوچھ لو بیٹھیں وہاں پہ بتاؤ بھائی آسان ہے مشکل ہے آسان ہے مشکل ہے آسان ہے آسان کیوں ہے ہم نہیں چل رہے ہم اپنی شکتی کا پریوک نہیں کر رہے ہیں آپ کا پیار آپ کی شکتی ہمیں آگے دھکیل رہی ہے صبح اٹھتے ہیں آج 6 بجے سے ہم چل رہے ہیں 8 بج گئے تھکان نہیں ہے عجیب سی بات ہے آپ ان سے پوچھو صحیح بول رہا ہوں نا بول رہا ہوں نا صحیح تھکان نہیں ہے یہ پوچھتے مجھے جب ملتے ہیں پوچھتے ہیں راہل جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تھکان کیوں نہیں ہو رہی تھکان اس لئے نہیں ہو رہی ہے کیوں گے ہندوستان کی شکتی آپ کے پیچھے ہے کسانوں کی شکتی آپ کے پیچھے ہے مزدوروں کے شکتی آپ کے پیچھے ہے کیسے ہوگی تھکان ہوئی نہیں سکتی ہم سڑک پہ چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں سات آٹھ گھنٹے چلتے ہیں کسانوں سے ملتے ہیں یوہاں سے ملتے ہیں مزدوروں سے ملتے ہیں سٹیوڈنٹ سے ملتے ہیں سب سے ملتے ہیں آپ کی بات سنتے ہیں آپ کا درب سمجھتے ہیں میں اکیلا نہیں یہ سب کانگریز پارٹی کے لیتا سب چل رہے ہیں گھر کوئی نہیں بیٹھا گھنٹوں چل رہے ہیں انہیں سڑکوں پہ چل رہے ہیں جن پہ آپ چلتے ہو ہوای جہاز میں نہیں گاڑی میں نہیں سڑک پہ اور آپ کی بات سن رہے ہیں اور بہت سمجھنے کو مل رہے ہیں آج چھوٹا زبچہ آکے مجھ سے بات کرتا ہے دو بھائی میں نے پوچھا کیا کرتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو پڑھائی کر رہا ہوں کیا کرنا چاہتے ہو سوفٹریڈ انجینئر بننا چاہتا ہوں سکول جاتے ہو ہاں سکول جاتا ہوں میں نے گلتی سے پوچھ لیا میں نے پوچھا تم نے کبھی کمپیوٹر دیکھا ہے کہتا ہے میں نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا مجھے برا لگا میں نے کہا تمہارے سکول میں کمپیوٹر نہیں کیا نہیں کوئی کمپیوٹر نہیں کیوں نہیں ہے کمپیوٹر سکول میں کیونکہ ہندوستان کا پورا کا پورا دھن دو تین ادیوگ پتیوں کے ہاتھ جا رہا ہے اس لئے کمپیوٹر نہیں ہے سکول میں اور وہی بات کسان کے ساتھ ایم ایس پی نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی کرزہ ماف نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مزدور بھی وہی کہتا ہے منرگا کا پیسہ نہیں ملتا کام نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا بھائی اور بھینوں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اس دیش میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پہ مارے کسان بھائی بیٹھے ہیں نا آپ نے پمپ دیکھا ہے نا جو ٹیوبیل والا پمپ ہوتا ہے اس کو آن کرتے ہو پانی نکلتا ہے نا ویسا ہی پمپ لگا رکھا ہے ہسو مر آپ کے جیبوں میں سے پیسہ نکال رہا ہے وہ پمپ ادھر بٹن دفتا ہے دلی میں ممبئی میں ممبئی میں بٹن دفتا ہے پمپ چالو ہوتا ہے کسانوں کے جیب میں سے پیسہ نکلتا ہے مزدوروں کے جیب میں سے پیسہ نکلتا ہے نوٹ بندی کی جی ایس ٹی لاغو کی آپ کسی بھی چھوٹے بھی اپاری سے پوچھ لو کسی بھی small اور medium business والے سے پوچھ لو آج میرے ساتھ چلے میں نے پوچھا بھی یہ بات بتاؤ نوٹ بندی سے پہلے آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیتے تھے کہتا ہے 300 میں نے کہا نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے بعد آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیتے ہو کہتا ہے 50 میں نے کہا وہ جو 250 لوگ تھے ان کا کیا ہوا کہتا ہے مجھے نہیں مانو نوٹ بندی اور جی ایس ٹی نے یہ کام کیا ہے جو ہندوستان کی ریڑ کی ہڈی تھی جو روزگار دیتی تھی جو چھوٹے بھی اپاری کسان small اور medium business جو چلاتے ہیں جو لاکھوں businesses ہیں مگر ہر ایک بزنس تین سو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار لوگوں کو روزگار دیتا تھا ان سب کو ختم کر دیا ختم بہانہ بنایا کہ کالے دھن کو ہم مٹا دیں گے اور ہندوستان کی روزگار کی ریڑ کی ہڈی کو توڑ دیا میں پوچھتا ہوں آپ سے کتنے آٹھ سال ہو گئے نوٹ بندی کے بعد آٹھ سال ہو گئے نا چھے سال چھے سال ہو گئے کالے دھن گائب ہو گیا ختم بائی بائی نہ کالے دھن بڑھ گیا پندرالک